اہلو بھائی کیسے ہیں سبھی آپ سبھی کو پتا ہے کہ ڈلی میں دھرنے کا آوہن کیا جا چکا ہے وشال دھرنا پردرشن اور مہا پنچائت ڈلی سیکٹر دس میں بلائی جا چکی ہے اور ابھی سبھی بھائیوں سے انرود ہے کہ سبھی بہنوں سے انرود ہے جلدی سے جلدی کل صبح دس بجے گھر سے جلدی نکلے آج اور کل صبح دس بجے جلدی ہی پہنچنے ہی کوشش کریں ہو سکے تو دس بہت سے جلدی دوار کا سیکٹر دس میٹر رو پہ آپ لوگ پہنچ جائیں ٹھیک ہے انسیٹی کی آفیس کے سان میں دس بجے ہمارا پردرشن شروع ہو جائے گا تو میں آپ کو جو باہر سے بچے آ رہے ہیں ان کے لئے میں کچھ راستہ وغیرہ بتانا چاہتا ہوں تو انسیٹی آفیس تک پہنچنے کے لئے کریپی ایس ویڈیو کو پورا کا پورا دیکھیں ٹھیک ہے میں کچھ پکچرز کا یوز کرتا ہوں انڈکیشن کے لیے کہ آپ کو کہاں اترنا ہے اور کہاں پہنچنا ہے ٹھیک دیکھو سب سے پہلی بات تو ہمارے یہاں ڈلی میں تین بڑے سٹیشن ہے جہاں سے یوپی بہار اور باہر سے ٹرینیں آتی ہیں سب سے پہلا ہمارا ہے نئی ڈلی دوسرا ہے پرانی ڈلی پرائیں ڈلی کو چانی چوک کے نام سے بھی جانتے ہیں ہے نا پرائیں ڈلی کو چانی چوک میٹرو سٹیشن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھئے یہ ہمارا نئی ڈلی میٹرو سٹیشن ہے ہے نا یہ دیکھ رہا ہے نئی ڈلی دیکھا آپ کو اور اسی طرح سے ہمارا یہ نئی ڈلی آپ کو پرانی ڈلی دلی بہت بڑیاں سٹیشن دیکھے گا آپ کو پوران ڈلی کے پاس میں پوران ڈلی کو دلی جنگشن کے نام سے جانا جاتا ہے نا ڈلی جنگشن اٹھر یہ آپ یا نئی ڈلی اٹھر یہ ڈھیان رکھے گا نئی ڈلی ڈلی جنکشن ہے اس ڈلی ڈلی جنگشن ہے آپ کہیں سے بھی آئیں گے تو یا تو آپ نئی دلی اتریں گے یا تو آپ دلی جنگشن اتریں گے ٹھیک ہے اور تیسرے اور بھائیوں کے لئے آنند ویہار ترمینال بھی ہے آنند ویہار بہت ساری ٹرینی آنے لگ گئی ہے آنند ویہار ترمینال یہ ہمارا تیسرا اسٹیشن ہے آپ ان میں سے کسی اسٹیشن پر اگر اترتے ہیں ٹھیک ہے یہاں آنند ویہار پرائی دلی کو بولتے ہم چانی چوک ٹھیک تو آپ کہیں بھی اترتے ہیں آپ نئی دلی اتریں پرانی دلی اتریں یا پھر آپ آنند ویہار اتریں ٹھیک ہے آپ جہاں سے بھی اتریں وہاں سے میں آپ کو راستہ بتاتا ہوں کہ NCTE تک کہ سے پہنچیں دیکھئے ہمارا راجیو چوک میٹر سٹیشن آپ نئی دلی یا پرائی دلی اترتے ہیں تو کسی سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں یلو لائن آپ کو یلو لائن پکڑنی راجیو چوک کے لیے یلو لائن فالی مٹر آپ کو پکڑ بغیر لایا ہے پرانی دلنی سے چانی چوک سے چاہر ستیشن یا ست نئے دلی تلیFE دوسرا ستیشن دور سے کون سا راگیٹ شک música پرانی دلیچ سے تیسے چوتھا ست rap چح táح لوگ آنند ویہار اترائیں گے ان کو سیدھے ہی آنند ویہار سے بلو لائن ملے گی دوارکہ والی ٹھیک ہے راجیو چوک سے دوارکہ والی میٹرو پکڑی ہے یا پھر آنند ویہار سے دوارکہ والی میٹرو پکڑی ہے اور آپ آ جائیں گے سیدھے دوارکہ نگری میں یا پہنچ گئے دوارکہ دکھ رہے یہ ہمارا دوارکہ سیکٹر دس لکھا ہوا ہے دوارکہ دوارکہ سیکٹر دس بڑا ساپ کو ایسا لکھا ہوا دیکھے گا پی این بی میٹرو سا نہیں دکھا ہے باہر نکلیں گے دیکھے گا آپ کو اتر جانا ہے سیکٹر دس میٹرو سٹیشن پہ ٹھیک ہے سیکٹر دس میٹرو سٹیشن کے بعد یہ دکھو یہ دوارکہ سیکٹر دس ہے اور اس کے بعد ہم کہاں پہنچ جائیں گے اپنا منجل پہ نسی ٹی آفیس کی بیلڈنگ پہ یہ رہاں دیکھیں نسی ٹی آفیس یہ دکھا دیکھ رہا ہے جہاں تک ہمیں پہنچنا ہے سیکٹر دس دوارکہ دکھا یہ ہماری منجل ہے دوستو یہاں پہنچنا ہے ہمیں کل صبح دس بچے تو میں دوبارہ سا ریویو کر دوں آپ جس نے دھیان نہیں دیا دیکھیں آپ نئی ڈلی پرانی ڈلی کہیں بھی اتر ہی آپ کسی سے پہنچ سکتے ہیں آپ یلو لائن پکڑ کے پہنچیں راجی جوک راجی جوک سے بلو لائن پکڑی اور پہنچیں دوارکہ سیکٹر دس سب کچھ لکھا رہتا ہے کوئی بھی کنفیزن نہیں ہوگی آپ کو کسی سے پہنچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے سب لکھا آتا رہتا ہے ٹھیک ہے جو میرے باہر سے دوست آ رہے ہیں ان کے لئے بتا رہا ہوں اور آنند ویہار جو ہے آنند ویہار آنند ویہار صرف سیدھی آپ کو بلو لائن ملے گی اور لگ بھگ ایک گھنٹے میں آپ کو پہنچا دے گی دوارکہ سیکٹر دس وہاں سے اتر کے تینسٹی پاس میں ہی ہے کسی سے ہی پوچھ سکتے ہیں وہاں سے زیادہ دور نہیں بلکل پاس میں واکنگ ڈسٹینس پہ تو دوستوں کل ملتے ہیں صبح دس وجہ نمشکار سبی کو دھنے بات چینل کو لائک سبسکرائب کر دیجئے گا بائی بائی